ہلو این ویلکم بیک دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ میرا نام ارفان اللہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹا بیس کے بارے میں توڑا بہت بڑھا تھا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا تھا اپنا ایڈمن روٹ کا پاسورڈ اور اپنا ایک یوزر بنا کے اس کا پاسورڈ سیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس ڈی وی میں سے جتنے بھی ڈیٹا بیسز تھے وہ سارے گیٹ کیے تھے اس کے بعد ہم نے اپنا ایک اس میں ڈی بھی بنایا تھا اس میں ڈیٹا انسٹ بھی کیا تھا اور اس ڈیٹا کو فیچ کر کے شو بھی کروایا تھا تو وہ تو ہم نے ڈیٹا بیسز کے حد تک کیا تھا ابھی ہم نے اسی ڈیٹا بیسز کو اپنے پائتن پروگرام کے ساتھ کنیک کرنا ہے اور پائتن میں وہاں سے ڈیٹا گیٹ کرنا اور ڈیٹا انسٹ کرنا پائتن کے طرح ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو چلو چلتے ہیں اپنے آئی ڈی کی طرف سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک پیکج کی جو کہ ہمیں کسی بھی ڈیٹا بیسز کے لئے ایک سپیسیفک پیکج ہوتا ہے ابھی ہم نے mysql کے ساتھ کنیک کرنا ہے تو ہمیں mysql کنیکٹر چاہیے جو پائتن کا ایک پیکج ہے اس طرح اگر ہم نے msql سرور کے ساتھ کرنا ہے تو ہمیں msql سرور کا کنیکٹر چاہیے ہوگا اس طرح پوس گریس کے لئے بھی ایک کنیکٹر ہوتا ہے تو ہر ڈیٹا بیس کے کنیکٹیوٹی کے لیے ہمیں کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے اور ایک پیکنج چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم نے انسٹال کرنا ہے تو ہم جائیں گے گوگل پہ اور سرچ کریں گے مای ایسکوئل کنیکٹر ہم سرچ کر لیں گے مای ایسکوئل کنیکٹر ساتھ میں لکھ لیں گے پیپ یہ لنک اوپن کر دوں گا یہاں پہ میں اس کمانڈ کو کامپی کر دوں گا اور کمانڈ لائن کول کے کمانڈ لائن میں نے کول دیا ہے اور میں نے وہاں پہ جو کوپی کیا تھا جو کمانڈ وہ یہاں پہ پیس کر دوں گا میرے پاس یہ انسٹال ہو رہا ہے mysql connector انسٹال ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں id کی طرف اور وہاں پہ یہ پیکج ایمپورٹ کر دیتے ہیں from mysql.connector ایمپورٹ لیکن sql سے اب ہم ہم نے sql connector انسٹال کر دیا ہے اب ہم اسے sql connector ایمپورٹ کر لیں گے from sql mysql اور اس میں ہم اپنے credentials ڈال دیں گے جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے database کو mysql database کو انسٹال کرتے ہوئے بنائی تھے connector.connect سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے host ہوتا ہے host is equal to تو میرا database میرے pc میں انسٹال ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں local host اس کے بعد user ہوتا ہے user میرا کیا تھا ارفان تھا اس کے بعد اس کا password ہم نے رکھا تھا password میرے پاس کیا تھا 1234 اب ہم run کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کو کہ یہ connect ہو گیا ہے کی نہیں میرے پاس یہ successfully connect ہو گیا کیونکہ اس نے error ہمیں نہیں دیا اگر connect نہ ہوتا تو یہ ہمیں error دیتا ہے اگر میں یہ password غلط ڈال دوں اور پھر run کر کے چیک کروں تو یہ مجھے error دے دے گا دیکھا دوستو اس نے مجھے error دے دیا access denied کیونکہ میں نے password غلط دیا ہے اب میں اس کو دوبارہ revert کر لیتا ہوں اس changes کو اور run کر لیتے ہیں دوبارہ ڈی بی کے ساتھ ہم connect تو ہو گئے ہیں لیکن ہم نے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہمیں ایک cursor چاہیے ہوتا ہے ایک pointer چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے specific row کو یا specific database میں specific table کے row کو وہ point out کر رہا تھا ہے یہ ایک pointer کی طرح کام کرتا ہے جس بھی database کے ساتھ ہم نے اس کو connect کیا وہ specific database کو point کر رہا ہوگا یا اگر ہم نے کسی بھی table کے ساتھ اس کو connect کیا تو وہ اس specific table کو point out کر رہا ہوگا تو اس کے لیے ہم میرے پاس ایک cursor ہے جو mysql کا ایک function ہے cursor mysql.connection.cursor اب پچھلی ویڈیو میں سر سے پہلے میں نے کونسا command چلایا تھا کہ show databases تو میں اس cursor کے through اپنے سارے databases کو دیکھنا چاہتا ہوں تو cursor کے میرے پاس cursor کا ایک method ہے cursor.execute میں لکھ لیتا ہوں cursor.execute اس میں میں لکھتا ہوں show databases اب جب data میرے پاس cursor میں آ جاتا ہے تو cursor.execute ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ پورے data اپنے پاس ایک رکھ لیتا ہے یہ container کی طرح کام کرتا ہے پورے data اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو میں نے اس container سے data اٹھانا ہے تو میں لکھوں گا for i in cur cursor object print i اب میں اگر اس کو run کروں تو وہ مجھے سارے کے سارے db اٹھا کے show کر دے گا دیکھا دوستو اس میں میرے پاس code tune بھی ہے اب میں نے کسی specific database کے ساتھ connect ہونا ہے تو میں وہ کیسے کروں گا میں یہاں پہ اپنے connect کے method میں database کا نام بھی ڈال لیتا ہوں جو میں نے database بنایا تھا اس کا نام کیا تھا code tune اب میں یہاں پہ ایک query دے دیتا ہوں کہ جس طرح ہم نے وہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے table create کیا تھا لیکن table ہمارے پاس already created ہے اب ہم اس table میں جتنا بھی میرے پاس data ہے وہ fetch کرنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے select static from student میں اگر run کروں اور اس کو چیک کر لوں تو اس table میرے پاس دو students تھے عرفان اور کامران نام سے اور اس کا address بھی تو میرے پاس data سارا آ گیا ہے اب اس data کو fetch کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک تو ہم نے cursor object میں سے data لیا ہے اگر ہم cursor object سے data نہیں لیتے ہم اس کو اپنے کسی specific variable یا object میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں object is equal to cursor.fetch all ہم میں اس کو اس object پہ loop لگاؤں گا تو اس نے object میں سارا data ہمیں دے دیا ہے اور اس object سے ہم نے ایک ایک row لے کے print کروایا ہے اب اگر مجھے ایک ہی record چاہیے ہو اس cursor سے تو میں کیا کر لوں گا یہاں پہ لگوں گا fetch one run کر لوں گا تو مجھے وہ صرف پہلا ہے عرفان نام سے جو row ہے وہ مجھے صرف وہ دکھا دے گا ڈیزرٹ میں جیسے ہمارے پاس دیکھ رہا ہے عرفان اور نوشیرہ ایک اس کا name ہے اور دوسرا اس کا address ہے نکس اگر ہم نے اسی ڈی بی میں data insert کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے ہم یہاں پہ اب اگر میں نے اس table میں data insert کرنا ہے تو میں وہ کیسے insert کروں گا میں سب سے پہلے اپنے query لکھ دوں گا insert into student name اور اس کا address اور values میں سے میں values pass کرنی ہے اس طرح میرے پاس cursor کے execute method میں اپنے SQL اور values کو pass کر دوں گا وہ کیسے pass کرنا ہے cursor dot execute SQL SQL کی جو query ہمارے پاس جس variable میں ہے اور اس کی values جس variable میں ہیں اب ہم اس کو run کرتے ہیں run کرنے سے پہلے یہ values ہمارے پاس cursor میں پڑی ہوں گی insert cursor میں ہو جائے لیکن db میں تب تک یہ change نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس اس کو ہم نے جب تک commit نہیں کیا ہوگا commit کرنے کے بعد cursor نے جتنی rows insert کر لی ہوں گی وہ ہمارے پاس یہاں پہ آرہی ہوں گی اس کو print کر سکتے اس کا attribute name cursor dot row count اب اگر ہم run کر چیک کر لیں تو اس نے مجھے answer دے دیا ہے answer میں ہمارے پاس row count کتنا 1 آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ db میں ایک row insert ہوئی ہے تو اس طرح ہم python کے ساتھ database کی connectivity کر سکتے ہیں کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتے